دوستو انتراشتی کوٹنیتی کے معاملے میں بھارت اپنی چھمتا کو لگاتار ثابت کرتا جا رہا ہے اور آج کے سمعے میں دنیا کا لگواہ ہر ایک دیس یہ مان چکا ہے کہ بھارت کی کوٹنیتی کا کوئی جواب نہیں اس بار بھارت نے کچھ ایسے کر کے دکھایا جسے سن کر چین میں سوک کا ماحول بن چکا ہے کچھ دن پہلے آئی ٹو یو ٹو کی پہلی ان پرسن سمیٹ ہوئی تھی جس کے دوران بھارت، اسرائیل، امریکہ اور یو اے ای کے لیڈر اس گروپ کے تحت پہلی بار آپس میں ملے اور اس گروپ کو آنگے بڑھانے اور اس کے رول کو نتحایت کرنے کے لیے کام کرتے نظر آئے آئی ٹو یو ٹو ایک بہت ہی ماتپور سنگٹھن بن چکا ہے کیونکہ اس سنگٹھن میں دنیا کے سب سے زیادہ ماتپور دیز ایک ساتھ آئے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ بھارت کی انتراشتی کوٹ نیتی کے لیے اسرائیل، یو اے ای اور امریکہ بھارت کے لیے کتنا زیادہ ماتپور ہیں اور بھارت نے اس بار اسرائیل کے ساتھ ایک ایسا کام کر دیا جسے سنگٹھن میں ووال مچ گیا ہے دراصل بھارت کی ایڈانی گروپ نے اسرائیل کے گیڈوت گروپ کے ساتھ مل کر اسرائیل کا سب سے بڑا بندرگاہ ہائفا کا بندرگاہ خرید لیا ہے اور یہ بندرگاہ بھارت اور اسرائیل کی کمپنی نے ایک ساتھ مل کر اسرائیل کی سرکار سے لگوگ 1.18 ویلین ڈالر کی قیمت پر خرید لیا ہے اور یہ دونوں نیزی کمپنی اس ہائپا بندرگاہ کو چلائیں گی یہ بندرگاہ اسرائیل کا سب سے بڑا بندرگاہ ہے اور اس لیے پچھل دو سال سے اسرائیل کے بندرگاہ کو بیچنے کا ٹینڈر چل رہا تھا اور اب بھارت اور اسرائیل کی کمپنی نے ایک ساتھ مل کر اسرائیل سے ہائپا بندرگائے کو خرید لیا ہے جو کہ آج ہر بھارتی کے لیے بڑی گرم کی بات ہے کہ اسرائیل میں موجود اسرائیل کا ہی سب سے بڑا بندرگائے ایک بارتی کمپنی چلانے والی ہے وہی پر اسرائیل کی سرکار ہائپا بندرگائے کا نجی کرو کرنا چاہتی تھی تاکہ ہائپا بندرگائے کو چلانے میں آسانی ہوں کیونکہ اب اسرائیل کے سب سے بڑے بندرگائے کو دو نیجی کمپنی چلانے بالی ہیں اس لیے اس بندرگائے سے کسی بھی طریقے کے سامان کو اسرائیل کے اندر آیت کرنے کی قیمت کم ہو جائے گی اور اسرائیل کے ہائیپا بندرگائے پر جہارجوں کو زیادہ لمبے سمجھ تک انتجار نہیں کرنا پڑے گا سامان کو اتانے اور چڑھانے کے لیے وہیں پر اسرائیل کے بیت منتری نے کہا کہ نیجی کرن سے اسرائیل کی بندرگاؤں میں کمپیٹیسن بڑے گا جس کا فائدہ اسرائیل کی عام جنتہ کو ہوگا اور اسرائیل کو بھی بیپار میں حسانی ہوگی ہائیفا بندرگائے کو خریدنے والی اس ڈیل کے تحت بھارت کی اڈانی گروپ اس بندرگائے کے ستر پرسنٹ سیر اپنے پاس رکھے گی اور باقی بچے ہوئے تیس پرسنٹ سیر اسرائیل کی کمپنی گیڈوٹ کے پاس رہیں گے بھارت اور اسرائیل کمپنی کا سب سے بڑا کمپریسن پچھلے سال کھلے ایک بندرگائے سے ہوگا جسے ایک چینی کمپنی چلاتی ہے پچھلے سال کھلا یا نیا بندرگائے ہائیپا بندرگائے سے تھوڑی ہی دور پر موجود ہے اسے چین کی ایک کمپنی سنگھائی انٹرنیشنل پورٹ گروپ چلاتی ہے تو دوستوں بھارت کے آئیٹو یوٹو اور ہائیپا بندرگائے میں سامل ہونے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا بھارت کے ایسے ہی انفرمیشنل نیوز کے لیے ہماری یوٹوپ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا ہم پھر ملتے ہیں ایک نئے انفرمیشنل نیوز کے ساتھ جب تک آپ اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھئے گا